بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصنی على رسول کریم اللہ بعد یہ حیات الصحابہ ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اس پوری کتاب میں انیس ابواب ہے انیس باب ہے جس کے اندر صحابہ اکرام کی زندگی کے الگ الگ پہلوں کو بیان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے اور ہم اس وقت جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ تمہید ہے پریفیس ہے اس کتاب کی ابھی تک ہم نے پہلا باب شروع نہیں کیا ہے پچھلی مرتبہ جو آیات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں تھی کہ ہمارے سارے دین کی بنیاد ہی اللہ کی ماننا اور رسول اللہ کی ماننا اسی پر ہمارے سارے دین کی بنیاد ہے تو پچھلی مرتبہ آیات اس سلسلے میں ذکر کی گئی تھی اور اب اس مرتبہ ہے کہ ان احادیث کا ذکر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح خلفاء راشدین وہ صحابہ جن کا صحابہ میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے بزرشتہ اس کا بھی تذکر آیا تھا کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ خلفاء راشدین کا ہے تو ان کی بات ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے چنانچہ پہلی روایت ہے بخاری سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من اطاع علی فقد اطاع اللہ جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی بات مانی اپنے ذمہ دار کی اپنے استاد کی اپنے بڑوں کی بات مانی تو فقد اطاع علی اس نے گویا کہ میری بات مانی یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی میری نافرمانی سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو چین گویا کی اس طرح سے بنتی ہے کہ بڑوں کی بات ماننا ایسا ہے جیسے رسول اللہ کی بات کو ماننا اور بڑوں کی بات کو نہ ماننا ایسا ہے جیسے کہ رسول اللہ کی بات کو نہ ماننا اور رسول اللہ کی بات کو ماننا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی بات کو ماننا اور رسول اللہ کی بات کو نہ ماننا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی بات کو نہ ماننا اسی طرح فرمایا بخاری ہی کی روایت ہے کہ کل امتی یدخورون الجنة الا من عبا کہ میرے امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں عجیب سی بات ہے کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا لیکن فرمایا انکار کرنے کا مطلب ہے میری نافرمانی کرنا جو میری بات مانے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اسی طرح ایک بہترین واقعہ بخاری ہی کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ہوں نقل کرتے ہیں یہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور کچھ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کہ یہ جو تمہارے صاحب آرام کر رہے ہیں ان کی ایک مثال ہے اور وہ مثال ان کے سامنے بیان کی جائے تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ انہو نائن وہ تو آرام کر رہے ہیں اور سونے والا آدمی سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے نہیں سن سکتا ہے سونے والا آدمی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ انہو نائن نائمتن والقلب یقضان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی تھی دل جاگا رہتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی سپیشالٹی تھی تو فرمایا کہ ان کی مثال چاہے آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہے تو ان کے سامنے جو مثال بیان کی جائے گی وہ ان کو سمجھ میں بھی آئے گی پتا بھی چلے گی فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے گھر بنایا بہت عالی شان محل تیار کیا اور اس محل میں اس نے دسترخان لگایا اور پھر اپنا ایک آدمی بھیجا لوگوں میں بلانے کے لئے تو اب جو اس آدمی کی بات سن کر آئے گا تو وہ محل میں بھی داخل ہو جائے گا اور دسترخان پر جو الگ الگ نعمتیں رکھی ہوئی ہے ان چیزوں کو بھی کھا پائے گا استخدہ کر پائے گا اور جو شخص اس بلانے والے کے آواز پر نہیں آئے گا لبیک نہیں کہے گا تو وہ نہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے نہ دسترخان پر سے کوئی چیز کھا سکتا ہے سیدھی سی بات نہیں تو پھر ایک فرشتے نے کہا کہ اولو حالا کہ یہ جو آپ نے مثال بیان کی ہے اس مثال کی اور وضاحت کیجئے انتباب کر دیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے اچھی طرح سے پھر واپس ایک فرشتے نے کہا کہ بھئی کیسے سمجھائے وہ تو آرام کر رہے ہیں فرمایا کہ ان کی آنکھ آرام کرتی ہے لیکن ان کا دل جاگتا ہے فرمایا کہ جو محل کی بارے میں جو بات کہی گئی محل اصل میں جنت ہے جنت اصل محل ہے جنت اصل ہمارا ٹکانہ ہے ہماری منزل کیا ہے جنت ہے ہمارا وطن کیا ہے ہم اصل کہاں تھے جنت کے رہنے والے تھے ایک چوب کی وجہ سے دنیا میں بھیجا گیا ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی ورنہ اصل ہمارا وطن جنت ہے واپس دوبارہ کہاں جانا ہے جنت میں جانا ہے تو لہٰذا وہ جو محل ہے محل سے مراج جنت ہے اور وہ جو داعی ہے داعی تو مطلب بلانے والا وہ جو بلانے والا جو بھیجا گیا لوگوں کو بلانے کے لیے وہ داعی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے بلانے کے لیے تو اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کرے گا تو اس نے گویا کہ اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا تو نہ وہ جنت میں داخل ہو سکے گا نہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا تو لہذا محمد فرق بین الناس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے فرق کیسے کرے گی کہ جو ان کی بات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو ان کی بات کا انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اسی طرح ایک اور مثال حدیث پاک میں ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دارمی کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے لوگوں کے پاس کس لیے بھیجا ہے دعوت دینے کے لیے اللہ کی طرف جنت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا ہے تو میری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنے قوم کے پاس آتا ہے اور اپنے قوم کے پاس آ کر کہتا ہے یا قوم پہلے زمانے میں میڈیا نہیں تھا ایک دوسرے سے باتچیت کرنے کے راستے نہیں تھے موبائل اور فون یہ تمام چیزیں نہیں تھیں تو جہاں کئی قوم آباد ہوتی تھی تو وہیں پر رہ دی تھی اسی علاقے کی خبریں ان کے پاس ہوتی تھی کسی اور علاقے کی خبر ان کے پاس نہیں رہتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ ایک قوم دوسری قوم پر حملہ بھی کیا کرتی تھا تو اب اس قوم کو تو پتہ نہیں ہے اس کے پر کون حملہ کرنے والا ہے لیکن اس قوم کا ایک آدمی کہیں سفر پر گیا ہوا ہوتا ہے یہ کئی اور باہر گیا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آتے ہوئے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک دوسری قوم والے ہماری قوم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تیاری کے ساتھ سارے بھوڑے نیزے تلوارے جو بھی اس زمانے میں ہوتا تھا تو اب وہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے وہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے آتا ہے اپنے علاقے میں اور کوئی پہاڑی یا کوئی ایسی اونچی جگہ ہوتی تھی وہاں پر وہ کھڑا ہوتا تھا اور کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ اے میری قوم انی انال نذیر العریان وہ یہ کہتا تھا کہ میری قوم میں ننگا ڈرانے والا ہوں بغیر کپڑوں کے ڈرانے والا ہوں یہ اس زمانے کا ایک نعرہ تھا یا ایک زمانے کی تعبید مطلب کیا تھا مطلب یہ تھا کہ میں ایک ایسی بات تم کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس پر تم کو یقین کر لینا چاہیے اگر یقین نہ آئے تو میں اپنے کپڑے اتار کر دکھانے کے لیے تیار ظاہر ہے کہ آدمی اپنے کپڑے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن بات اتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی ضروری ہے اس کو سمجھانا اور تم کو یقین کرنا کہ تم کو یقین دلانے کے لیے چاہے تو میں اپنے کپڑے بھی اتار سکتا ہوں تو اس طریقے سے وہ اپنے قوم کو یقین دلاتا تھا کہ تمہارے اوپر کوئی حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے اب جو اس کی بات کو مان جاتے تھے تو وہ حملے سے بچ جاتے تھے اور جو اس کی بات کو نہیں مانتے تھے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی دوسری قوم آ کر حملہ کر دیا کر دی تو یہی فرمایا کہ میری مثال تو اس شخص کی طرح سے ہے جو اپنے قوم کے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھ کے آ رہا ہوں اور میں کھلن کھلا درانے والا ہوں یا ننگا درانے والا ہوں چنانچہ تم سب اپنے اپنی حفاظت کا انتظام کر لو پس کچھ لوگ قوم میں سے اس کی بات کا بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس کی بات کا بھروسہ کر کے اپنا سامان اپنا بوریاں بستر لپیٹ کر وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ تو حملے سے بچ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں رہی پتہ نہیں کہاں سے بات لاکر بہو رہا ہے اس کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے اگلی صبح کوئی قوم آ کر ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور پورے وہ لوگ حلاق ہو جاتے ہیں خرمایا کہ میری مثال بھی ایسی ہے کہ جو میری بات کو مانے گا اور اتباع کرے گا میری میری شریعت کی اتباع کرے گا تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا اور جو میری بات کا انکار کرے گا تو جو حق لے کر میں آیا ہوں اس کا انکار کرے گا تو پھر وہ ایسی ہی حلاق ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حلاق ہو گا موسیقی